افضل گلزار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز اس وقت میں موجود ہوں چنار روڈ پر جو لاری اڈا کو ملاتی ہے اور یہ روڈ گزشتہ کتنے سالوں سے ہلتوا کا شکار تھی خاصتہ حال تھی میرے ساتھ اس علاقے سے ٹرانسپورٹر ہیں تاجر ہیں سپوچھتے کتنی لوگوں کو دیکھتی اب اس پار یہ الیکشن کے دلوں میں یہاں پر بجری پھینک دی گئی ہے بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اسی والے سے بات کریں گے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا جی ممن درویش درویش آپ کیا کہیں گے دو سال پہلے اچھا پالا روڈ ہے نا پٹ کے تباہ و برباد کر کے سنگیے قرون روپے نہیں گڑی ہیں نا تباہ کر چھوڑی ہے لوگوں وستے بھی گڑی وستے بھی بہت بڑی پریشانیاں سی دو سا بار دیر آئے درست آئے کوئی معاملہ چلے کہ اللہ تعالی اس کو پائے تکمیل تک پچھا ہے یہاں لوگ ہیں یہ یقین نہیں کہ مکمل ہوسی ہے کہ اگر بھی یہ نئے کام کار کے ساری بجری روڈا میں گڑیوں میں پہی جائے سارے سارے تباہ ہوئی ہے بجری پہلے بھی تباہ ہوئی ہے ایتنا مالے نہ بھاکے اور میں بہت بڑا نقصان گیتا ہے نا سنجڑے بھی ہے ایتنا ملتے ہیں سارے تکلیفہ سی دکانہ دی شیشے پا جین سارے دی پا جین اسی وجہ تو پا جین یہ روڈ نبنے دا سا روڈی اوٹ کے چاہی دی تہرہ دا ناظرین اس طرح تھا کہ یہاں سے پتھر اوٹ روڈکار خواتین کو اور محمد لوگوں کو بچوں کو لگتے تھے دوتریا چار آدمی زخمی بھی ہوئی نہیں روڈی لوگ زخمی ہوئے لیکن اس پر کسی نے نوٹر سے نئے لیا ڈسٹرنگ میڈیا نیوز مانسرہ کے ٹیم نے تین روز پہلے اس پر ایک حبر نشر کی تھی جس پر کوئی حرکت میں آئی ہے مشینری اب پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ ہے کون ہے کس کے مرکزی فرنڈ سے ہے صوبائی حکومت کے فرنڈ سے ہے اور کس کی حدایت پر یہ روڈ دوبارہ بن رہا ہے ملک نیاز ملک نیاز صاحب کیا کہیں گے اس روڈ کے وجہ سے لوگوں کو تقریب کی یہ تین چار سا یہ روڈ بلکن نکارا ہو گیا تھا تو قریب عوام جو ہے گاڑیاں نکارا ہو گئی ہیں قریب آدمیوں کے عوام جو ہے نجی چار سال تو دلیل ہو رہی تھی چار سال تو ایکشن سی اے ڈبل یو نے ہماری خبر پر نوٹس دیا اور فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے آج مشینری یہاں پہ بیچ دی اور یہ سڑک کو بنایا جا رہا ہے یہ سڑک جو ہے ایم رول ادا کرتی ہے لاری اڈا مانسیرہ کو ملانے میں ہزاروں اور کی تعداد میں یہاں پر چھوٹی بڑی گاڑیاں اڈے کے اندر آتی ہیں جو تکلیف کا شکار تھی خاص کار مسافروں کو تو آپ نے عوام کی بات بھی سن لیا اور اصل اکائی کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایکشن سی اے ڈبل یو نے عوام کے وسیطہ مفاد اور سہولت کے لیے اس سڑک کو بنانے کے فوری اکمات سادر کی جس پر یہ مشینری حرکت میں آئی یہ سکتا جا چاہوں گا